موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل لائے آپ کے لئے آج ماہ رب العول شریف کا ایک ایسا وظیفہ جس سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی جس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی یہ عمل اتنا خاص ہے یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اس عمل سے اللہ پاک اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے بندے کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے بہت سے وظائف آپ نے کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کا بھی ایک وظیفہ ہے جس سے اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کے بارے میں شاد فرماتا ہے لہذا آپ کے سامنے وہ وظیفہ جو بہت ہی خاص ہے اور ماہ ربیع الاول شریف میں آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کے لیے بہت کچھ لائے گا بہت سی برکات بہت سی خیر تو آپ جب اس وظیفے کو کریں تو وظیفے کے لیے آپ نیتیں کامل ضرور کر لیں جو مکمل نیت کر لیتا ہے اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اس سے پہلے میں پہ تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نائے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آگ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس دراجات بھی بلند فرما دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہ ربیع الاول شریف میں زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ماہ ربیع الاول شریف کا بہت ہی خاص وظیفہ سن لیجئے جو کوئی روزانہ بارہ ربیع الاول شریف تک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک یا کوئی سا بھی آسان سا چھوٹا سا درود پاک روزانہ ایک ہزار بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے کرم سے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت سے مستفیز ہوگا تو بارہ ربیع الاول شریف یعنی عید ملاد و نبی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پا سعادت ہوئی وہ دن آنے والا ہے آپ نے اس دن میں کیا کرنا ہے اس کی کیا برکات ہیں آپ نے بارہ ربیع الاول شریف آنے سے پہلے پہلے یہ ذکر کرنا ہے اور اس ذکر کی برکتیں ایسی ہوں گی کہ صرف ایک بار پڑھنے سے آپ جو مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا چند الفاظ ہیں آپ نے کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے تو پچھلے سال میں نے اس عمل کو کیا تھا میں نے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا بارہ ربیع الاول شریف آنے سے پہلے میں نے جو مانگا اللہ پاک نے مجھے بلا معافظہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ تو بلا معافظہ عطا فرمانے والا ہے وہ اپنے بندے ورحم کرتا ہے وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے وہ جب کبھی اس کا بندہ اس سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے طلب کی بھیق مانگتا ہے تو رب اسے ضرور عطا فرماتا ہے پس جب بھی مانگیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے اس کے سامنے جھک جائیے کہ اس کے سامنے جو جھک جاتا ہے وہی فلاح پا جاتا ہے تو آج کا وظیفہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی خاص ہے اور آسان سا بھی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے اس وظیفے کو کرنا ہے تو بارہ ربیع الاول شریف جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے آپ نے بارہ ربیع الاول شریف آنے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے اس عمل کو اگر آپ کریں گے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے گا تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی آپ نے نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ آیت پڑھنی ہے تو اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا اے اللہ تیری رضا کس میں ہے فرمایا میری رضا میری قضا میں ہے جو میری قضا پر راضی ہوگا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاؤں گا اور جو میری قضا پر ناراض ہوگا میں بھی اس بندے سے ناراض ہو جاؤں گا دیکھیں کہ ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہیں یا شکوے کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے فرمایا کہ میں کوہے تور پر جاؤں گا اور اللہ اور اللہ رب العزت سے پوچھوں گا اللہ رب العزت کے سامنے جھپ جاؤں گا چنانچہ جب کوہے تور پر تشریف لے گے تو عرض کیا اے پروردگار آپ کے بندے یہ بات پوچھ رہے ہیں رب کریم نے فرمایا میرے بندوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنے دل میں جھانگ کر دیکھیں اگر میرے بندے اپنے دلوں میں سے میں مجھ سے خوش ہیں تو میں اپنے بندوں سے خوش ہوں اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں بھی اپنے بندوں سے ناراض ہوں تو دل میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالی کے شکویں ہیں یا اللہ تعالی کی محبت ہے ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں رب تعالی ہم رب العزت سے راضی رہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی اور اس طرح سے پڑھیں یا پھر یہ پڑھیں تو اس کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بارہ ربی الاول شریف تک روزانہ آپ نے تین تصویحات یعنی تین سو بار پڑھ لینا ہے اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ تو اس سے رب تعالی آپ سے اتنا خوش ہو جائے گا جب آپ فرمائیں گے کہ ردعی تو یعنی میں خوش ہوں باللہ ہی اے میرے اللہ میں تم سے خوش ہوں تو انشاءاللہ عز و جل آپ جو مانگیں گے آپ کی ہر دعا ہر حاجت بن مانگے پوری ہوتی جائے گی کوئی بھی دعا آپ کی آپ کے جیسے ہم کوئی بھی کام پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا اس وظیفے سے اللہ پاک آپ سے اتنا خوش ہوگا آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جو مانگتے جائیں گے ملتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کا یہ وظیفہ ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں ایک ہی بار کرنے سے آپ مانگتے جائیں آپ کو ملتا جائے گا آپ کی ہر حاجت ہر خواہش انشاءاللہ عز و جل پوری ہوتی جائے گی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان سب کا نام نے دعا میں شامل کیا ہے میرے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک اپنا نام دعا میں شامل نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ میں آئیں اور کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں ویس بار درود پاک لکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ